اب آج کا میرا موضوع ہے شہادت علی رضی اللہ تعالی اصل میں حضرت علی نظر اللہ تعالی انہوں کی شہادت بھی اسی الفتنة الكبرہ کا تسلسل ہے وہ جو عبداللہ ابن سبا کا پیدا کرنا فازین ترین فتنہ تھا اسی کا ایک نتیجہ حضرت علی کے شہادت بھی ہے لیکن وہ بات زیادہ ترسین سے سمجھ دیتا ہے اور اس کے لیے میں ممنون احسان ہوں حال ہی میں ایک کتاب چپی ہے ڈاکٹر سید عزوان علی ندوی وہ محقق ہیں تاریخ کے انہوں نے بڑی تاریخی تحقیق کے بعد جو باتیں نویان کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھا ہوں عرب میں جنوب مغرب کی کونے میں جہاں یہ یمن بھی آباد ہے اس کے اوپر نجران ہے اسی علاقے میں یمامہ کا علاقہ کھلاتا ہے یہاں ایک قبیلہ آباد تھا بروتمین یہ جو لوگ تھے بڑے کرخت مزاج جنگ جو اکھڑ زدی اور جس بات کو ایک دفعہ مان لے اس کو اڑ جانے والے اور مر مٹنے والے تھے یہی سے فتنہ پہلا اٹھا تھا سب سے بڑا جو نئے نبو جھوٹے نبی کھڑے ہوئے تھے ان میں سب سے بڑا تو مسیلوہ کا ذات تھا یہی تو علاقہ تھا اور اس کے خلاف اس فتنے کی سنکوبی میں کتنے صاحبہ بارہ سو صاحبہ ایک جنگ کے اندر شہید جن میں پانچ سو جہاں وہ فاس تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ لوگ جو یہ تھے بڑے زور داتے ہیں اس طبیلے کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں ایک بڑی عزیب حکمت عملی خیال کیا لیتا ہے ان کو وہاں سے اکھار کر اور ایران کی سرحدوں پر آباد کر دیا اب جہاں پر جہاد ہو رہا تھا تاکہ ان کے اندر میں یہ جنگجوئی ہے یہ اب اس مقصد کے لیے استعمال ہوگا اب وہ دار الاسلام کی توسیع کے مقصد کے لیے استعمال ہو اور وہ ہوئی حضرت عمر نے دو چھاوریاں بنائی تھی قوفہ اور بسرہ کیونکہ ظاہر بات ہے کہ اب جو اسلام کا دائرہ پھیل رہا تھا اور اسلامی حکومت پھیل رہی تھی اور زیادہ تر جو ہے مشرق کی طرف پھیل رہی تھی ایران اور خراسان وغیر کے لیے تو اب مدینہ سے اس کا کنٹرول اتنا آسان نہیں تھا فاصلہ تھا تو چھاونیاں بنائیں تاکہ یہ اس سرحب کے اوپر یہ موجودہ منکز رہے ہیں فوجے موجود رہے ہیں کہیں کوئی بغاوت ہو تو اس کو کچلنے کے لیے وہ قوت فوری طور پر دستیاب ہو سکتا ہے یہ لوگ ہیں کہ جو عبداللہ ابن سبا کی فتنے سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں ان کی مزاج میں وہ کجیلو تھی نا حضرت عمر بھی ان کا جو ایک مضبوط کنٹرول تھا انہیں دبائے رکھا ہے اور ان کا روخ جو ہے ایک دوسری طرح بڑھ کر اس سے اسلام کو فائدہ پہنچا ہے لیکن اس کے بعد جب فتنہ جو آیا ہے عبداللہ ابن سبا تو سب سے بڑھ کر یہی لوگ اس کے ناننے والے اور انہیں میں سے وہ لوگ تھے جنہوں نے جانے بھی لیے ہیں جنہیں حضرت علی نے زندہ جلایا ہے اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ علی خدا ہے اے علی تم خدا ہو تم ہمیں آگ میں جال جلا رہے ہو یہ تو تمہارا انتحان لے رہے ہو اب وہ اس آیت کو اپنے اوپر متبک کر رہے ہیں تو یہ جو کرک لوگ تھے انہوں نے در حقیقت جو ہے عبداللہ ابن سبا کے کردار میں سب سے بڑا رول پلے کیا اور انہی کے ہاتھ میں حضرت عثمان شہید ہوئے رضی اللہ تعالیٰ اور اس کے بعد انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نور کو اپنے گھیرے میں دیں گیا کیونکہ انہی کی کثیر طالعات موجود تھی مدینے میں جب حضرت عثمان شہید ہوئے اس کے بعد اب ظاہر بات ہے کہ کوئی نہ کوئی تو خلیفہ ہونا چاہیے تھا حضرت قلحہ سے کہا گیا انہوں نے مادمت کر لی حضرت زبیر سے کہا گیا انہوں نے مادمت کر لی اب ظاہر بات ہے کہ حضرت علی آخر امت کو چھوڑا تو نہیں جا سکتا تھا بغیر امام کے انہوں نے قبول کر لی اگرچہ حضرت حسن روکتے رہے کہ اب جان یہ ان لوگوں کی بیعت کہے آپ قبول لکھیں حضرت حسن تو ان میں سے ہے جو حضرت عثمان کے دروادے پر کھڑے تھے پہرے دار کی حیثیت سے حسن مرحسین رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے تو معلوم تھا فتنم جو کون لوگ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسی حکمت سے جس حکمت کے تحت حضرت عمر نے یہ چھاونیاں آباد کی تھی دار الخلافہ بھی مدینے سے کوفہ ملتقی کر دیا تاکہ پورے عالم اسلام کو کنٹرول کیا جا سکے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب گویا کہ حضرت علی کے گرد ان لوگوں کا گھیراؤ مکمل کوفہ میں یہی تو آباد تھے کوفی یہی تو تھے حضرت عمر نے انہوں نے لاکہ یہاں آباد کیا تھا جب حضرت علی نے کوفہ کو اپنا دار الخلافہ قرار دیا تو گویا کہ ان کا پھر عمل دخل بہت بڑھ گیا ایک طریقہ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے محاصر دیا چنانچہ جنگ جمل کے موقع پر یہ ہوا ہے کہ صلاح ہو گئی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دمائن دے تھے اور حضرت علی صلاح ہو گئی تھی یہ تیہ ہو گیا تھا کہ ہاں قاتلین عثمان کو جو ہے ان کو سزا دی جائے گی ان کے قصاص دیا جائے گا حضرت عثمان کی خطل کا دیکھیں ان لوگوں نے دس ہزار آدمی کھڑے ہو گئے کوفے کے اندر ہم سب قاتل ہیں عثمان کے لوگ کے ساس ہم سے اگر لے سکتے ہو اس کے نتیجے میں اور انہوں نے جنگ شروع کر دی اور جب جنگ شروع ہو جائے تو پھر اس کے بعد تو کوئی نہیں دیکھ سکتا کیوں شروع ہوئی کیسے شروع ہوئی کس نے شروع کی اب تو یا مارو یا مرو دو ہی باتیں ہوتی ہیں دس ہزار مسلمان ایک نات میں شہد تھے جنگ جمل تھے اب اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت حضرت عمیر معاوی علیمان میں سید کر دی جب تک قاتلین عثمان کو سزا نہیں دیتے ہم بیردی کریں یہ نہیں کہ دعویٰ کیا ہو کہ میں خلافت کا حق دار ہوں یا نہیں دیکھنے یہ کہ آپ کو ان کو صدا دینی چاہیے اب یہ تھا وہ مخبصہ جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ فرما دے کہ میرا ساتھ دو تو میں ان قادرین عثمان سے صدا دے سکتا ادھر انہیں پتا تھا کہ میں سرڈر کرتا ہوں تو مجھے علی تک تو کونچنی کوئی نہیں دے گا راستے میں ختم کر دیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ کیس تھا ہے جو ایسا پڑا ہے اب اس میں جب حضرت معاویہ اور حضرت علی کے ماں بین فیصلہ جنگ ہوئی جنگ سفین سے کہتے ہیں جس میں ستر ہزار مسلمان ایک دوسرے کی درواروں تیروں نیزوں سے اس موقع پر حضرت معاویہ کی طرف سے ایک آفر آئی قرآن مجید کو نیزے پر اٹھا کر لوگوں نے کہا کہ یہ خون ریزی بند کر دو ہم قرآن کا فیصلہ ماننے کو تیار حضرت علی دیکھ رہے تھے کہ یہ اصل میں میری فتح کو شکس سے مدلنے کا پروگرام ہے تقریباً سرہ میری ہو چکے لیکن یہ جو طبقہ تھا یہ ان کا نہیں بڑی چھیک بات کہہ رہے وہ مانگیے ان کی بات جنبت بھی انہوں نے ہی مجبور کیا یہی لوگ تھے جنہوں نے مجبور کیا حضرت علی کو کہ وہ تحکیم پر اضافت ہوتا ہے اس کے بعد تحکیم میں جو معاملہ ہوا حضرت علی حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنی طرح سے حکم بدانا چاہتے تھے یہ اڑ گئے نہیں یہ اکھڑ اڑ جانے والے لوگ ہیں اور یہی اثر و قوت تھے وہاں ساری طاقت پر ہی نہیں گئی تو انہوں نے ابو موسیٰ شریف کو اپنی طرح سے مقرر وہ بہت نمی سوائد بھی انہیں برابط ہیں بہرحال جو بھی بات تہہ ہوئی یہ تاریخ کی روایتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ تہہ تو یہ ہوا تھا حکمین کے مابین ادھر سے ابو موسیٰ شریف ادھر سے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ اپنے جو کلائنٹ ہیں حضرت علی آپ انہیں معقول کر دیجئے میں معاویہ کو معقول کر دیتا ہوں پھر جو ہے مسلمان خیشتہ کر لیں کسی اور کی لیمانت انہوں نے کھڑے ہو کے کہہ دیا میں علی کو معقول کرتا ہوں اور عمر بن عاصل نے کہا کہ میں معاویہ کو قائم کرتا ہوں اب یہ ہے روایت اس میں کتنا سچ ہے کتنا چھوٹ ہے میں کوئی مورخ نہیں ہوں میں کوئی تاریخ کا محقق نہیں ہوں اس کے بعد جو ہے اب یہ لوگ انہوں نے کہا کہ مانی ہے تحقیم کو اور جب انہوں نے حضرت علی نے اس تحقیم کے فیصلے کو ماننے سے انکار کیا باغی ہو گئے حضرت علی کو کافر قرار دیئے اور جا کر ایک جگہ پر حرورہ ایک جگہ تھی وہاں پر جا کے جبا ہو گئے جتہ بندی کی بہت بڑی طاقت انہوں نے تحقیم کیا کہ علی بھی کافر ہو گیا محاویہ بھی کافر ہو گیا عبداللہ بھی کافر ہو گیا سب کافر ہو گیا حضرت علی کی طرف سے ایک گئے سفیر ان سے بات کرنے کے لیے تو انہوں نے کہا تم ہی نے تو کہا تھا کہ تحقیم کو تسلیم کرو کہ ہاں ہم نے گناہ کیا تھا کور کیا تھا ہم توبہ کی ہم نے اگر علی بھی مان لے کہ میں نے مان کر کور کیا تھا اب میں توبہ کرتا ہوں تو ہم ان کے بات مان لے اب حضرت علی اس طرح کا جھوٹ کے سے بول کر کہ کوئی کافر نہیں کیا محاویہ انہوں نے پھر بھی نرمی بڑھتی کہ دیکھو اگر تم کوئی خونیزی نہیں کرو گے فساد نہیں مچاؤ گے تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا لیکن وہ اپنی انشراتوں سے بات نہیں آئے تو پھر تیسری جو بڑی جنگ ہوئی ہے ان جنگوں میں جنگ نہروان کہلاتی ہے حضرت علی کی جنگ خوارج کے ساتھ جس میں چار ہزار خارجی جو ہے اور یہ بات ہم آپ کو اپنے دیجئے کہ یہ لوگ جسا کہ اکھرم بھی تھے لیکن اپنی بات پر ڈٹ جانے والے تھے لیکن ساتھی دیندار بھی تھے نمازی اور روزدار بھی تھے یہ اس طرح کے لوگ نہیں تھے کہ جو فاسق اور فاضر بس یہ بزاج کا ایک ہے جس بات جو بات دل میں بیٹھ گئی تو یہ اصل میں انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ عورت تو ہمارے بس میں اب کچھ نہیں ہے ان تینوں کو قطع کرتی ہے علی کو بھی اور معاویہ کو بھی اور عامل مراس پر تو ایک جگہ ان کے سازش ہوئی تین آدمی معین ہو گئے ایک ہی وقت قطع فیصلہ ہو گیا فلاں تاریخ کو فجر کے وقت تم جاؤ وہ تم کوفے کی جانے مسجد میں جب علی نماز جماعت کرا رہے ہو اور یہ اس کا نام ابن ملجم تھا خارجی یہ وہی لوگ بنو تمیم کے لوگ دوسرا جزہ وہ نمشق میں حضرت معاویہ کو خطر کرنے کی شئی کرنے کی نہیں پہنچ گیا تیسرا مصر پہنچ گیا حضرت عامر بن ناس اب یہ بات اللہ کی طرف سے ہے یہ تو اس کی مشیعت ہے اس کا فیصلہ ہے حضرت علی پر وار کارگرم ہوا حضرت معاویہ پر مبارد رہا اوچھا پڑا زخمی تو ہوئے لیکن آپ کی جان مجھ گئے لیکن عمر بن العاص اس کو مصر میں کسی باگوری کی وجہ سے ادھر کی وجہ سے فجر میں آئی نہیں سکتا جہذا حضرت علی کی شادت ہو گئی اب یہ ہے اصل پس منظر کن لوگوں نے کیا شہید اصل میں کوئی سمجھ لینے کی بات ہے یہ خوارج نے شہید کیا لیکن خوارج کا فتنہ سبائی فتنہ ہی کا آف شوٹ ہے اسی کے زیل میں ہے اسی کی ایک شاق ہے اسی کا ایک نتیجہ ہے یہ خوارج جو ہیں بعد میں بھی ان کی مسلسل جنگیں رہی ہیں بہرحال اس صورت کے حال کو یہ سمجھ بھیجے کہ یہ خلفاء سلاسہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر شہید عثمان شہید عالی شہید عجیب بات ہے کہ تینوں کا نام عین سے شروع ہو عمر عین سے عثمان عین سے عالی عین سے تینوں شہید لیکن یہ کہ یہ ہے تاریخی اس منظر موسیقی